تو یہ ہے لوجک جی total obedience یہ نہیں ہے کہ رمضان والا خدا اور ہے اور نمازوں والا اور ہے کہ مسلمان رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہیں آگے بیٹھے چھٹی اچھا جی رزق حلال والا خدا اور ہے نمازیں پڑھنے والا اور ہے نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں رزق ارام کمائے جا رہا ہے تحجد والا خدا اور ہے اور رشتہ داروں کی جو وراست کے معاملے میں سخت اکامات دینے والا خدا کوئی اور ہے کہ آپ نے جتیم بچوں کا مال نہاق ہڑپ کر لیا ہے اور سورہ نسا کے اندر آیت ہے کہ جو لوگ نہاق کسی کا مال دباتے ہیں وہ دوزک کی آگ اپنے پیٹوں میں بڑھ رہے ہیں تو جب خدا کو ماننا ہے تو total obedience یہ total package ہے وہ جو bullying الجبرے میں کہا جاتا ہے نا zero one on یا off یا آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں اللہ کو چاہیے اس قسم اسی کو قرآن میں سورہ حاج میں کہا گیا بعض لوگ ایسے ہیں جو دین پہ کنارے کنارے چلنے کوشش کرتے ہیں کہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو اس لیے آپ دیکھ لیں کتنے وائزین ہیں وہ کبھی بھی پبلک میں آکے ایسی بات نہیں کرتے کہ جو پبلک اس کی ایسے مجمے چھٹ جائیں ان کے سارے مجمے چھٹ جائیں جو اتنے ہزاروں لوگ انہوں نے اپنے سال لگائے ہیں اگر لوگوں کو سچائی والی بات بتا دے نا اچھا وہ پوری صدیقی کہتے ہیں نہیں پہلے لوگوں کو ہم قریب تو کریں نہ پھر بتا دیں گے ان کو کہ آپ یہ ساٹھ سال ہو گئے ہیں واز کرتے ہوئے بڑے ہو گئے ہیں آپ نے کب امرنے سے ایک سیکنڈ پہلے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے پوری ان کی چھوٹی سنانے رہے ہو گاپی شاپی سنانے رہے ہو چھوٹیں واقعات کب آئے گا وہ وقت یہ نبیوں کی دعوت نہیں ہے نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ پہلے دن سے سٹیٹ فوروڈ اور کسی نے لینا ہے لے نہیں لینا تو جائے نبی علیہ السلام کو قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ فَلْعَلَّكَ بَاقِ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَا نبی علیہ السلام آپ اپنی آپ کو جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ حقبات کو بول نہیں کرتے آپ کا کام صرف دعوت دے اسی طریقے سے ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں کہ لوگ ایمان نہیں لارے میں اتنی کوشش بھی کرتا ہوں آپ کو مشکت میں نہیں ڈالا یہ صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہے قرآن سے آپ اس کو واز کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اور جو نہیں ڈرتا ہے اللہ کا ماتز کو چھوڑ دو فَذَكِّرْ اِنَّ فَاتِ الذِّكْرَ اے نبی الاسلام نصیحت کریں اس کو جس کو نصیحت کرنے کا فائدہ ہو سَيَدْ ذَكَّرُ مَنْ يَكْشَى نصیحت اس کو کریں جو ڈر جائیں وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور اس کو تو چھوڑ دیں جو بدبختی کی آخری انتہا کو پہنچ چکے کہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ اس کو ہم آگ پہ تلیں گے بڑی آگ پہ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وہاں پہ پھر نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں بہی قرآن تو میں بتا رہا ہوں کہ ننگی تلوار ہے قرآن تو کہتا ہے مانتے ہو مانو نہیں مانتے ہو تو وہ دو زخمیں جا رہے ہو یہ بات اگر آپ عوام سے کریں وہ کہتا ہے یہ بڑی سخت باتیں وہ اس لیے کہ اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ قرآن پڑھا کوئی نہیں ہوا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے اپنا تعرف کروایا ہے میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیننس بتاتا ہوں میری جب 2005 میں شادی ہوئی تو انہی دنوں میں ایک ہمارے گھر کے پاس ایک مدرسہ تھا تو اس مدرسے میں یعنی یعنی شادی کے بھی دو تین سال کے بعد کی بات ہے مدرسے کے اندر اغالباً 2008 کے 2009 کی بات ہے شادی کے چار سال کے بعد تو وہ رمضان شریف میں پورا دورہ قرآن کراتے تھے تو صبح کے وقت تو میں نے اپنی وہ عورتوں کو ایک معلمہ تھی وہ ڈاکٹر فرد آشمی کی کلاس فیلو بھی ہیں تو میں نے اپنی وائک کو کہا کہ ٹھیک ہے بچے پیچھے سمالوں گا تم صبح چلی جائے کرو تو وہ صبح 8 سے تو تقریباً 12 عمر تک وہاں پہ قرآن پاک اس نے کور کیا پورا یعنی تقریباً پچیس چھبیس روزوں میں پورا قرآن انہیں مکمل کرا دیا صرف ترجمہ تو میں نے اس کو کہا کہ قرآن پڑھ کے تم نے کیا سیکھا ہے تو نمازیں تو پہلے بھی پڑھ رہی تھی دین پر پہلے بھی عمل کر رہی تھی اس نے کہا جی میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جس خدا کا تعرف مجھے میرے معاشرے اور میرے ماں باپ سے ملا ہے نا وہ خدا وہ نہیں ہے جو قرآن کے اندر ہے قرآن کا جو خدا ہے یہ کوئی اور ہی ہے میں نے کہا کیسے وہ دیکھا ہمیں تو بتایا گیا کہ بھئی کوئی اللہ ایک بوڑی نانی امہ ہے اس نے یہ شغل میلا لگایا وہ انڈ پہ سب کوئی چھوڑ دے گا جبکہ قرآن تو دھمکی سے سٹارٹ ہوتا ہے دھمکی کے اوپر ختم ہوتا ہے اور اس میں کلیر کٹ کہتا ہے کہ مانو گے تو ٹھیک نہیں تو ایسی کی تیسی پھیر دوں گا میں تو در گئی ہوں قرآن پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے میں نے کہا ہاں آپ پتہ چل گیا یہ ہی ہے اصل میں دین لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا جو مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاغ اٹھے گا اوہ یہ کیا ہوا تو یہی کچھ ہی ہونے